عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا مالک ہے یوم جزا کا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں دکھا ہم کو راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا کہ انام کیا تو نے ان پر وہ جو نہیں غصہ کیا گیا ان پر اور نہ وہ جو گمراہ ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ تفصیل یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے ابتدا کرتا ہوں کیونکہ لفظ اسم مفرد اور مداف ہے جو تمام اسمہ حسنہ کو شامل ہے اللہ وہ ذات ہے جو بندگی کے قابل اور معبود ہے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے کیونکہ وہ علوہیت کی صفات سے متصف ہے اور وہ صفات کمال ہیں الرحمن الرحیم دو نام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پایاں اور عظیم رحمت کا مالک ہے اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ہر زندہ چیز کے لیے عام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اصحابِ تقویٰ اور اپنے انبیاء اور رسل کے پیروکاروں کے لیے اس رحمت کو لازم کر دیا ہے بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت متلکہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اس کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات اور احکام و صفات پر ایمان لانا ایمانیات کے ان قواعد میں شمار ہوتا ہے جس پر تمام سلف اور آئمہ آئمہِ امت متفق ہیں مثلاً وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے اور رحمت کا مالک ہے جس سے وہ متصف ہے اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن پر رحم کیا جاتا ہے بس تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں اور یہی اصول تمام اسماع حسنہ میں جاری ہے جیسے العلیموں کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور صاحب علم ہے اور اس علم کے ذریعے سے ہر چیز کو جانتا ہے وہ قدیر یعنی صاحب قدرت ہے ہر چیز پر قادر ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور ان کے انعفال کی سنا ہے جو فضل و عدل کے درمیان دائر ہیں بس ہر پہلو سے کامل حمد کا مالک وہی ہے رب العالمین جہانوں کا پروردگار ہے رب وہ ہستی ہے جو تمام جہانوں کی مربی ہے العالمین سے مراد اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق ہے پہلے اس نے ان کو پیدا کیا ان کے لئے ان کی زندگی کا سروسامان مہیا کیا اور پھر انہیں اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ان کے لئے زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا پس مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کی تربیت پرورش کرنے کی دو قسمیں ہیں تربیت عامہ تربیت خاصہ تربیت عامہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ان کو رزق پہم پہنچایا اور ان مفادات و مسالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے تربیت خاصہ وہ تربیت ہے جو اس کے اولیاء کے لئے مخصوص ہے پس وہ ایمان کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتا ہے انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا اور ان کی تکمیل کرتا ہے وہ ان سے ان تمام امور کو دور کرتا ہے جو راہ حق پر چلنے سے انہیں باز رکھتے ہیں اور ان تمام رکابٹوں کو ہٹاتا ہے جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہوتی ہیں تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہر بھلائی کی توفیق ملتی اور ہر بھلائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے شاید یہی معنی انبیاء اکرام کی دعاوں کا سر نحاں ہے کہ ان میں اکثر رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ انبیاء اکرام کی فریادیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ربوبیتیں خاصہ کے تحت آتی ہیں پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد رب العالمین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوق کو تخلیق کیا ہے وہ اکیلہ ہی ان کی تدبیر کرتا ہے اور اس سے کمال بینیازی حاصل ہے اور تمام عالم ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اس کا مختاج ہے مالک یوم الدین وہ جزا کے دن کا مالک ہے المالک وہ ہستی ہے جو ملک کی صفت سے متصف ہو جس کے آثار یہ ہیں کہ وہ ہستی حکم دیتی ہے اور روکتی ہے نیکی پر سوا بتا کرتی ہے اور گناہوں پر سزا دیتی ہے وہ اپنی مملکات میں ہر قسم کا تصرف کرتی ہے اور اس کی ملکیت کی اقسام میں سے ایک جزا کا دن بھی ہے اور وہ قیامت کا دن ہے جس دن لوگوں کو ان کے اچھے یا برے عمال کا بدلہ دیا جائے گا اس لئے اس روز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کاملہ اور اس کا عدل اور حکمت مخلوق پر بالکل واضح ہو جائے گی اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مخلوق کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ اس دن بادشاہ اور ریایہ غلام اور آزاد سب برابر ہوں گے اس روز تمام مخلوق اس کی عظمت و عزت کے سامنے سر نگو ہوگی تمام لوگ اس کی جزا و سزا کے فیصلے کے منتظر ہوں گے اس کے ثواب کے امیدوار اور اس کی سزا سے خائف ہوں گے اسی بنا پر اس نے خاص طور پر اس دن کی ملکیت کا ذکر کیا ہے ورنہ قیامت کے دن اور دیگر تمام دنوں کا وہی مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یعنی تجھ اکیلے ہی کو ہم عبادت اور استعانت کے لیے مخصوص کرتے ہیں کیونکہ نحوی قائدے کے مطابق معمول کا اپنے آمل سے پہلے آنا حسر کے معنی پیدا کرتا ہے اور حسر سے مراد صرف مذکور کے لیے حکمِ اسبات اور اس کے سوا کسی اور کے لیے اس حکم کی نفی کرنا ہے گویا بندہ کہتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد کے طلبگار نہیں عبادت کو استعانت پر مقدم کرنا عام کو خاص پر مقدم کرنے کی نو میں سے ہے نیز اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنے کا احتمام ہے عبادت ایک ایسا اسم ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی آمال اور اقوال کا جامع ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اس تیانہ کا مطلب جلب منفیت اور دعفع ضرر کے حصول میں پورے وسوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قیام منافع کے حصول اور نقصان کے ازالے میں صرف اسی سے مدد کا طلبگار ہونا عبدی سعادت کا وسیلہ اور تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ ہے پس نجات کا راستہ یہی ہے کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی کی جائے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے اور عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل نہ کیا گیا ہو اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو ان دو امور کے وجوہات سے عبادت متحقق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا ہے حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے عوامر پر عمل اور اس کی منہیات سے اجتناف نہیں کر سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدین السرعات المستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق سے ہمیں نواز سرات مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جند تک پہنچاتا ہے یہ معرفت حق اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے بس اس راستے کی طرف رہنمائی فرما اور اس راستے میں ہمیں اپنی رہنمائی سے نواز سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کا مطلب دین اسلام کو اختیار کرنا اور اسلام کے سوا دیگر تمام نوازنے کے معنی یہ ہیں کہ تمام دینی معاملات میں علم و عمل کے اعتبار سے ہماری صحیح اور مکمل رہنمائی فرما لہٰذا یہ دعا سب سے زیادہ جامع اور بندہ مومن کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے بنابری انسان پر واجب ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکھ میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کیونکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے یہ سرات مستقیم نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کا راستہ ہے نعمتوں سے سرفراز فرمایا یہ مغدوب لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غزب نازل ہوا جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی اسے ترک کر دیا مثل یہود وغیرہ اور نہ یہ عدالین یعنی گمراہ لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے نصارہ کی ماند حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا بس یہ صورت اپنے اعجاز و اختصار کے باوجود ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن مجید کی کسی اس صورت میں نہیں پائے جاتے سورہ فاتحہ توحید کی اقسام سلاسہ کو متزمن ہے نمبر ایک توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد رب العالمین سے ماخوز ہے توحید علوہیت یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کا مستحق سمجھنا لفظ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ایاک نابدو و ایاک نستائین سے ماخوز ہے نمبر تین توحید اسمہ و صفات توحید اسمہ و صفات سے مراد ہے کہ بغیر کسی تاتیل تمثیل اور تشبیح کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کے کمال کا اثبات کرنا جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا اور اس لفظ پر الحمدو دلالت کرتا ہے جیسا کہ گزشتہ صفات میں ان کا ذکر گزر چکا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد اہتین السرعات المستقیم اثبات نبوت کو متضمن ہے کیونکہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نبوت اور سالت کے بغیر نممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مالک یوم الدین سے آمال کی جزا و سزا ثابت ہوتی ہے نیز یہ جزا و سزا عدل و انصاف سے ہوگی کیونکہ دین کے معنی ہیں عدل کے ساتھ بدلہ دینا اور سورہ فاتح تقدیر کے اسبات کو بھی متضمن ہے نیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بندہ ہی در حقیقت فائل ہے قدریہ اور جبریہ کے نظریات کے برقس بلکہ اہدین السرعات المستقیم تمام اہلِ بدت اور زلالت کی تردید کو متضمن ہے کیونکہ سراتِ مستقیم سے مراد حق کی معرفت اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور بدتی اور گمراک شخص ہمیشہ حق کا مخالف ہوتا ہے ایاکن عبدو ایاکن استائین اس بات کو متضمن ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص رکھا جائے چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو یا استعانت سے فالحمدللہ رب العالمین